سبسکرائب کریں فرائیو اٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے اسلام علیکم دوستو میں اندیم روبین اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فرائیو اٹیک تو دوستو بات کر لیتے ہیں جی اس یو وی وی ڈیو ڈیسی فین موٹر کی تو اس کی آج آپ کو تیسٹنگ بتائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جو یو وی ڈیو والی موٹر ہے جو تھری وائرز ہے تو اس کا پی سی پی کہاں ہوتا ہے یہاں اس کا کنٹرول سسٹم کس جگہ پہ ہوتا ہے تو آج آپ کو یہ تمام معلومات ہم دیں گے لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم نے جو یو وی ڈیو اور ڈیسی موٹر ہے اس کا کمپیرزن بتایا ہے اور ان میں کیا فرق ہے تو وہ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اس کے علاوہ آج آپ کو ڈیسی موٹرز جو ہیں ان کی ٹیسٹنگ بھی بتائیں گے کہ آپ نے ان کی ٹیسٹنگ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کا پی سی بی یا سرکٹ کہاں موجود ہوتا ہے تو دیکھیں یہ اس کو میں سائیڈوے پہلے کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک پی سی بی یہ ہے جی آؤٹڈور کا پی سی بی ہے یہ شارپ ڈی سی انورٹر ائر کنڈیشن آتے ہیں تو یہ ڈیٹ ٹن کا موڈل ہے اس کا پی سی بی ہے تو دیکھیں یہاں پہ دو قسم کی آئی پی ایم ہوتے ہیں میں دوسرا آپ کو دکھاؤں گا ایک آئی پی ایم جو ہوتا ہے وہ کمپریسر کنٹرول کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا یہاں پہ ایک ہیٹ سنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے نیچے ایک اور آئی پی ایم ہے جو کہ فین موٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے لگا ہوتا ہے دیکھیں اس کا آؤٹ جو ہے یہاں پہ لگا ہوتا ہے اور یہی پین جو ہے کنیکٹر جو ہے اس کے اندر ایسے انسٹال ہوتا ہے تو یہ پورا جو سسٹم ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے میں آپ کو دوسرا پی سی بی دکھا دیتا ہوں دیکھیں اس وقت ہمارے پاس دوسرا پی سی بی موجود ہے اور اس پہ دیکھیں ایک آئی پی ایم یہ ہو گیا اور دوسرا آئی پی ایم دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا نزدیک کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ آئی پی ایم اس میں لگا ہوا ہے اور یہ پورا کنٹرول سسٹم اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے موٹر کو اس کا فیڈبیک وغیرہ ہر چیز یہاں سے اس کو وصول جاتی ہے اور اتنے والٹیجز یہاں پہ بنتے ہیں تو اس طرح سے یہ کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور موڈل میرے پاس ایک اور پی سی بی ہے جو کہ گری ڈیسی انورٹر کا ڈی ٹن کا پی سی بی ہے تو دیکھیں اگر یہ دیکھا جائے تو دیکھیں ہمارے پاس مجود ہے اس وقت تو اس کا میں نے IPM جو ہے وہ کھولا ہوا ہے اس کا مین IPM جو کمپریسر کنٹرول ہوتا ہے وہ بیک سائیڈ پہ ہوتا ہے لیکن اس کا جو فین کنٹرول ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ IPM مجود ہے اس کے فین کنیکٹر یہاں پہ ہے اور یہ IPM میں نے کھول کے تو اس کو ہم نے چینج کرنا تھا تو اس لئے ہم نے اس کو کھولا ہوا تھا تو یہ پورا کنٹرول سسٹم یہاں پہ موجود ہوتا ہے اگر اب اس میں آپ نے پہچاننا ایسے ہی ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ہے وہ 3 وائر کنیکٹر ہے کہ 5 وائر ہے تو اس سے آپ آسانی سے پہچان سکیں گے کہ آپ کی جو موٹر ہے آؤٹڈور میں انسٹال ہے تو وہ DC تو ہے لیکن وہ 3 وائر ہوگی تو اس کا سسٹم پورا PCB میں ہوگا اور اگر 5 وائر ہوگی تو اس کا پورا سسٹم اس کے اندر موجود ہوگا اور آپ بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے UVW جو کی موٹر کے تیسٹنگ کے بارے میں کہ آپ نے اس کو تیسٹ کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ملٹی میٹر چاہیے ہوگا اس کے علاوہ دیکھیں میں نے اپنی آسانی کے لئے اس کو وائر میں پکڑ لیا ہے اور اس وائر کے بارے میں ہم ویڈیو بنا چکے ہیں کہ اس کے فنکشنز اور استعمال کیسے کیسے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ابھی سب سے پہلے میٹر کو آپ سیٹ کر لیں گے کلو اومز پہ سیٹ کر لیں تو آپ اس آنی سے اس کو چک کر سکیں گے جیسے کہ میں نے سیٹ کر لیا ہویا اب دونوں پروپس کو آپ لے لیں دونوں پروپس کو باری باری اس کے جو پوائنٹس ہیں دو پوائنٹس کو چک کریں دیکھیں جیسے کہ میں چک کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ 61.8 یہاں پہ یہ شو کر رہی ہے سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ اومز ہے ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹوں کو چک کر لیں گے تو ان کی ویلیو تو ان تینوں پوائنٹس کی ویلیو جو ہے وہ سیم آنی چاہیے تو ان میں ڈیفرنس زیادہ نہیں آنا چاہیے دیکھیں اب ہم ان تینوں کو چک کر لیں گے دونوں کو سوری دونوں کو چک کر لیں گے تو دیکھیں یہ سکسی ون پنٹ نائن ایٹ سیون یہ آ رہی ہے اب اگر یہاں پہ ویلیو آتی سکسی ون سکسی سکسی سیون تو یہ بہت زیادہ ڈیفرنس آ جاتا اور یعنی کہ کتنے اومز تقریباً فائیو ٹو ٹین اومز جو ہیں وہ اس میں اگر فرق آ جاتا ہے تو یہ پھر بھی چل جاتی موٹر لیکن اس سے زیادہ فرق آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی یہ موٹر جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے اور اس کو بھی چینج کرنے کا ٹائم آگئے اب آپ بات کر لیتے ہیں جی فائیو وائر جو کہ ڈیسی موٹرز ہیں ان کی ٹیسٹنگ کی تو دیکھیں اس میں ٹیسٹنگ کیا کیسے کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلے آپ اس کو جو بہترین طریقہ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کرنے کا اس کا فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے تو فیزیکل ٹیسٹ میں دیکھیں جب آپ موٹر کو یہ اس کی پن سے گھوماتے ہیں تو دیکھیں یہ پن اگر فری گھوم رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سرکٹ ٹھیک ہے اور یہاں پھر اوپن ہو چکے یعنی کہ یہ بھی پراپر طریقہ نہیں ہے لیکن ایک یعنی کہ اسے تھوڑا سی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا یہ موٹر خراب ہے کہ ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ یہ زیادہ پتر پتا چل جاتا ہے کہ یہ خراب ہے تو دیکھیں یہ تو فری گھوم رہی ہے اس کا مطلب یہ بلکہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر میں دوسری دیکھیں موٹر گھوماتا ہوں تو مجھے بہت آسانی سے میں اس کو گھوماتا ہوں تو یہ بھی تقریباً یہ بھی ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ بھی تو یہ بھی بلکل ٹھیک موٹر ہے اور بلکل اس وقت ٹھیک ہے یہ ساری اور اگر میں دیکھیں میرے پاس ایک موٹر موجود ہے جو کہ مسٹیبیوشی کی ہے اور خراب ہو چکی ہے تو اس میں خراب کی پیچان دیکھیں سب سے پہلا تو پہچان دیکھیں اس کو گھوماتے ہوئے ہی مجھے پورا زور لگانا پڑ رہا ہے تو یہ اندر سے اس کا جو سرکٹ ہے وہ شارٹ ہو چکے کیسے دیکھیں میں نے آلریڈی کھولا ہوئے جو کہ میں نے پہلے بھی یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں تو دیکھیں یہ پورا شارٹ سرکٹ ہو چکے اس کے اندر دیکھیں یہاں پہ آئی جی بی ٹیز لگی میں جو کے اندر پیک ہیں تو یہ سارے آپ اس میں شارٹ سرکٹ ہونی کی وجہ سے یہ اس کو گھومنے میں جو ہے وہ وہ سخت ہو رہا ہے اور اس کو نہیں گھومنے دے رہا تو اس وجہ سے اس کو یہ سب سے بڑی نشانی ہے لیکن یہ نشانی بھی آپ نے اس طرح سے پن جو ہے اس کو چیک کرنا ہے اگر آپ اس کو دوسرے طریقے سے چیک کرتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس ٹیسٹ کو آپ دو طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں ایک تو جو ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ کو بہت زیادہ ایکسپینس ہونا پڑے گا اور دوسرا ٹیسٹ پھر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو پہلا ٹیسٹ جو ہوتا ہے اکثر جو ٹیکنیشنز بغیرہ کرتے ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس فین بلیڈ کو جو ہے یہاں سے پکڑ کے تو یہاں سے گھما کے دیکھتے ہیں تو جس سے ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ پھر فیزکس کا جو ہے پلائی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا اس کو ایج مل جاتا ہے ڈسٹنس کا اور آسانی سے ہم اس کو گھما سکتے ہیں اس کے لیے یہاں تو پھر اس بلیڈ کو اتار لیں تو پھر گھما کے دیکھ لیں یہاں پھر اگر اوپن کر لی ہے اپنے یونٹ تو اس کو بیک سائٹ سے پکڑ کے تو یہاں سے گھما کے دیکھیں تو یہاں سے دیکھیں مشکل ہو رہی ہے بلیڈ میرے ہاتھ پہ لگ رہا ہے تو نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ اس بلیڈ کو اتار لیں اتارنے کے بعد جو ہے یہ ٹیسٹ پرفارم کریں تو آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خراب ہے کہ ٹھیک ہے اب یہاں پھر میں آپ کو ایک بات کلیر کر دیتا ہوں کہ یہ جو ڈسپوزیبل موٹریز ہوتی ہیں ان کو ریپیر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اگر یہ شارٹ سرکٹ ہو جائے تو یہ تو جام ہو جاتی ہیں اور پی سی بی ختم موٹر ختم اس کے علاوہ جو اوپن کی جا سکتی ہیں ان کو تو آپ کو اوپن کر کے چیک کر سکتے ہیں سپریر سپریر کر کے یعنی کہ پی سی بی کو الگ کر لیں گے کوائل کو الگ سے چیک کر لیں گے تو اس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے پوسیبل پوسیبلٹی موجود ہے جبکہ ایک اور سچویشن آ سکتی ہے کہ دیکھیں پیکڈ ہو اور آہ بعض میں تو یہ دیکھیں ریپیرنگ کے چانس موجود ہوتا ہے لیکن بعض میں اسی طرح ڈسپوزیبل ہوگا لیکن سچویشن ایسی آ جائے گی کہ دیکھیں یہ موٹر جو ہے وہ فری گھوم رہی ہوگی دیکھیں یہ فری گھوم رہی ہوگی اور جب ہم اس پی سی بی میں یا یونٹ میں انسٹال کرتے ہیں تو چلتی بھی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کیسے چیک کریں گے تو اس کے لیے دو طریقے کار آپ جو ہیں وہ اپنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے چیک کریں گے جو پی سی بی ہے تو جو یونٹ کا پی سی بی ہے اس کو چیک کر لیں گے اور پی سی بی کو کیسے چیک کرتے ہیں اس کے لیے آلریڈی ہماری ویڈیو موجود ہے جو کہ میں نے بنائی تھی او جنرل کے ڈی سی انورٹر ایر کنڈیشن کے فائیو پلس سکس ایرر کورٹ تھا اس میں میں نے مکمل تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے پی سی بی کو کیسے ٹیس کرنا ہے اور تقریباً اسی سی سیچویشن میں اسی سیچویشن میں جو ہے وہ تمام پی سی بی چیک کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سیچویشن آ سکتی ہے کہ آپ اس کو موٹر کو ڈریک چیک کر لیں تو موٹر کو ڈریک کیسے چیک کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی ہم جلد سے جلد ویڈیو لے کے آئیں گے اور اس کے لیے پورا سرکر بنا کے اور سرکر بنانا بھی آپ کو سکھائیں گے اور آپ کو یہ موٹر بھی چلا کے دکھائیں گے کہ یہ آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ انفرمیشن بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی تو ملتے ہیں پھر سے اس طرح کی انفرمیشن ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فور آور ٹیک